لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کو کل ادم تحریکت لبائک پاکستان یعنی ٹیل پی کے سربراہ سادھ حسین رزوی کی دوسری بار نظربندی کل ادم قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دے دیا نظر ثانی بورڈ نے دو جولائی کو سادھ رزوی کی نظربندی میں توسیق کی حکومتی درخواست مسترد کر دی تھی جس کے بعد انہیں استعداد دشتگردی اپٹ کے تحت دس جولائی کو دوبارہ نظربند کر دیا تھا لاہور آئی کورٹ کے جج جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے سادھ رزوی کے چچا امیر حسین کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے طرف سے برہان معظم ملک ایڈوکیٹ جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹورنی جرنل اسد علی باجوہ پیش ہوئے سرکاری وکیل نے دلائل دیا کہ حکومت نظربندی کی منظوری ماضی سے دے سکتی ہے اس حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں اور رولز آب بزنس کے تحت غیر معمولی صورتحال میں کابینہ کی منظوری کے بغیر احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں جسر ستارک سلیم شیخ نے استفسار کیا کہ استعداد دشتگردی اپٹ کے تحت نظربندی ایم پیو کے تحت نظربندی سے کیسے مختلف ہے دوبارہ نظربندی کے لیے کوئی نئی وجوہات موجود ہیں انہوں نے مزید کہا عدالت کو مطمئن کریں کہ سادرزوی کی استعداد دشتگردی اپٹ کے تحت نظربندی کی کوئی اضافی وجوہات موجود ہیں اس پر سرکاری وکیل نے دلائل میں کہا کہ وجوہات میں صوبائی اور زلہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپارشات اہم ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق ٹیل پی شورا کے عراقین سادرزوی کی نظربندی ختم کرانے کے لیے بیتاب ہیں کیونکہ ان کا دوبارہ احتجاج کا ارادہ ہے سرکاری وکیل کے مطابق مجلس سے شورا رہائی کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے اس پر عدالت نے کرا دیا کہ سادرزوی کی پہلے نظربندی اور دوسری نظربندی کی وجوہات ایک جیسی ہیں نظربندی کے لیے نظربند فرد کو اس کی وجوہات پیش کرنا اہم جزو ہے سرکاری وکیل نے کہا میں دستاویزات سے ثابت کروں گا کہ نظربندی کی وجوہات الہیدہ ہیں سادرزوی کی نظربندی کی سمری کا بینا کو ارسال کی گئی تھی عدالت نے استفسار کیا کہ پھر نظربندی کی سمری پر کیسے میٹنگ کا دستاویزات میں کوئی ذکر کیوں نہیں آپ نے کتنے وزراء کو خطوط بھیجے سرکاری وکیل نے بتایا کہ 36 وزراء کو نظربندی کی منظوری کے لیے خطوط بھیجے گئے جن میں سے 19 نے رضا مندی ظاہر سرکاری وکیل نے وزراء کو بجوائے گئے خطوط سرب امر لفافے میں عدالت میں پیش کی اور عدالت سے استعداقی کے نظربندی کو برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست خارج کی جائے اس سے قبل سادرزوی کے وکیل برحان معظم ملک نے عدالت کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر لاہور نے صداد دہشتگردی کے قانون کے تحت نظربندی کا حکم جاری کیا اس پر غور کیا جانا چاہیے کہ کیا یہ اختیار انہیں حاصل بھی تھا کہ نہیں سرکاری وکیلہ نے اتراز اٹھائے کہ جو کہ نظربندی کا حکم ڈپٹی کمیشنر نے جاری کیا تھا اس لئے اس کے خلاف سماد بھی صرف وہی کر سکتے ہیں سرکاری وکیلہ کے مطابق نظربندی کے لیے تفویز شدہ اختیار استعمال کیا گیا عدالت نے قرار دیا کہ نظربندی کا نوٹفیکیشن اور اس کے اجراء کے لیے اپنایا گیا طریقہ کار بادی نظر میں حکومتی بدنیتی ہے جسریس تارک نے کہا کہ عدالت تسلی کرنا چاہتی ہے کہ پنجاب کابینہ نے قانونی تقاضی پورا کیا یا نہیں اس پر سرکاری وکیل نے موقع فت اختیار کیا کہ وفاقی کابینہ کے دستخطوں والی دستاویز کنفیڈنشل معاملہ ہے جسے اوپن کورٹ میں نہیں دکھا سکتے عدالت اجازت دے کہ ان کے چیمبر میں دکھا سکتے ہیں سعاد رزوی کے وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ ان کے موقع کی نظربندی کے حکمات غیر قانونی ہیں لہٰذا انہیں کل ادم قرار دے کر رہائی کا حکم دیا جائے عدالت نے کئی سماتوں کے دوران دلائے مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے نظربندی کل ادم قرار دے کر رہائی کا حکم سنا دیا خیال رہے کہ حکومت نے توہین مذہب کے معاملے پر فراسیسی زفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے پر ملک میں اتجاجاں سڑکیں بلا کرنے اور انتشار پھیلانے پر تحریک لبائک پاکستان کو کل ادم قرار دیا تھا اتجاج سے قبل سادہ حسین رزوی جو ٹیل پی کے سابق سربراہ خادم حسین رزوی کے بیٹھے ہیں اور کئی مرکزی رہنماؤں کی راست میں لے کر نظر بند کر دیا گیا تھا وہ دوران اتجاج پولیس حلکاروں کی ہلاکت کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں اتجاج اور دھرنے ختم کرنے کے لیے حکومت اور ٹیل پی میں مذاکرات کے بعد سینکڑوں گرفتار کارکنوں اور سادہ حسین رزوی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن حکومت نے سادہ حسین رزوی اور بعض رہنماؤں کو رہا نہیں کیا جس پر ان کی نظر بندی ختم کر کے رہائی کے لیے چند ماہ پہلے عدالت سے رجوع کیا گیا اس پر عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن حکومت نے دوبارہ ان کی نظر بندی کے حکامات جاری کر کے انہیں رہا نہیں کیا تھا